السلام الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایج یوجر آلکھر جو ٹیکسیز کی اپ ڈیٹس ہیں وہ چھے مارے ٹیکسیز کی اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا مارا پارٹ ہوگا پارٹ بی وہ مارا ٹیکس مینیجر کا کورس ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں سب سے پہلا جی ٹیکسیز کا اپ ڈیٹس ہے جو ٹیم سوزن سے زیادہ ہے اون سے ریلیٹڈ ہے انگرم ٹیکس لوہ سے ریلیٹڈ ہے اس میں رولز میں یہ لکھا ہے کہ ڈسٹیبیوٹرز ہیں اس میں کمیشن اجرلز ہیں ہول سیلر ہیں ان کو دس ہزار سے زیادہ کی ٹرانزیکشن اسیاری بات ہے یہ ریکارڈ سارا وہی ہے سیل ہے پرچیز ہے ایکسپنسیز ہے بیلنس شیٹ ہے وہ سالی ٹرانزیکشن دیں گے تاکہ ان کی ٹرانزیکشنز کو ویریفائی کیا جا سکے اٹمیز کے ریکارڈ کے بغیر تو اب کوئی بھی جو بزنس مین ہے چاہے وہ فائنل ٹیکس ریجیم میں چاہے وہ منیوم ٹیکس ریجیم میں یا نورمل ٹیکس ریجیم میں ہے تو اس کو وہ مینٹین کرنا لازمی ہوگا نمبر سیکنڈ جو آپ ڈیٹ ہے جی وہ ریلیٹ کر رہا ہے سکس ٹیئر کا ریکارڈ فر مینٹیننگ انکم فروم بزنس جو آپ کمپیور کر رہے ہیں چھ سال تک ریکارڈ وہ آپ سے مان سکتے ہیں اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اس میں اویس وی ریکارڈ ہوتا گیا وہ تو میں نے پہلے آپ سے شیئر کر دیا اب اس میں دو بڑے ایمپورٹن ایشو نمبر ون یہ کہ اگر آپ کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں پڑا ہوا ہے نورمل اگر آپ کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے اور کسی کمیشنر رپیل کے پاس یا ٹرائمینل میں یا کووٹس میں تو تب آپ کو چھ سال کا ریکارڈ اکھائے لیکن اگر کسی سال یا سالوں کا کیس پینڈنگ ہے تو پھر وہ اس کا جب تک وہ پھر پندرہ سال لگ جائے تو پھر اس سال یا ان سالوں کا ریکارڈ اکھنا لازمی ہو جائے گا دیکھ تو یہ بات ہو اس کے بعد آگے جو تھرڈ والا ہے وہ جی ایف پی آگ نے جو آپ کا ایڈوانس رولنگ ایشو کی ہے یہ کسٹم سے ریلیٹڈ ہے اس کا ایس آر و ایجی ون ٹو ون تھری ہے جو ڈیٹڈ ہے آپ کا گیارہ نومبر دوہزار بیس کا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اوریجنل کیا ہوگا تو آپ اس میں ایڈوانس رولنگ کے تھو جیسے نون ریزیڈنٹ کے لیے ٹیکس لو میں ہے کہ وہ ایڈوانس رولنگ اس لیے لی جاتی تاکہ جب وہ ٹرانزیکشن ہو تو پتا ہو کہ ایکشلی کرنا کیا ہے تاکہ بعد میں ٹیکسس کی ایڈوانس رولنگ کیا ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کیس میں کوئی کیس آپ کا پینڈنگ نہ پڑا ہو ایڈجی کی ایڈیوڈیکیشن میں کوٹ میں یا ٹیمیل میں کہیں نہیں پڑا ہونا چاہیے اور اس میں پرسنلی بھی بندہ پیئر ہو سکتا ہے ایڈوانس رولنگ کے لیے اور اپنے ریپریزنٹیٹیو کس کو بھی آ سکتا ہے نمبر فورت ہے جی آپ کی کمیٹی بنائیے جی کلیکشن ٹرانسپرنسی کو بہتر کرنے کے لیے کمیٹی جتنے بھی آپ کے جو سیل ٹیکس کے ریفنڈ آنس سے ریلیٹر جو میٹرز ہیں جو کلیکشنز کے ہیں یا اس کے ریفنڈ کے ہیں اس کو بڑا چیک کریں گے اور اس کے مطابق پھر اس کو working within the inbuilt of lodge کام کریں گے آج کا جو سیکنڈ لاس پوائنٹ آجی وہ ریٹ آف ٹیکس ہے پیمنٹ تھوڈ ڈیٹ یا کریڈٹ کارڈ کے تھوڈ جو باہر پیمنٹ آپ کریں گے اس پہ 1% ٹیکس کٹ ہے اور یہ ٹیکس جو ہوگا یہ ارجسٹیبل ہوگا دو سو چھتیس وائے سیکس ہے نا جی انگرم ٹیکس ہوگا لاسٹ ہے بٹ نور ڈی لیسٹ ہے کہ جو ٹیکس آفیسیز جو ہے آفیسیز ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں نوٹسز وہ ریٹ آف ہمکم پرسیدن ٹیکسیئرز کے جبکہ یہ کراچی ٹیکس بار کی جو ریکویسٹ ہے جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اپوی آل کو جن کی ریٹنز اب فائل ہوئی ہیں وہ تو ای پورٹل پر بڑے ارام سے پتہ لگ جاتا ہے بلکہ منویلی بھی آپ چیک کر لیں اگر کسی نے ریٹن فائل کی ہوئی ہے تو اس کو تو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں جینور کیسیز ہیں وہاں پہ نوٹسز جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ایمیٹ آف لاؤ رہتے ہوئے تو یہ تو ٹیکسیز کے اپڈیٹس ہیں باقی جو ہمارا ٹیکس مینجر کا کورس ہے جی اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ اس ٹیکسیز اپڈیٹ کے اینڈ پہ ہم ڈال دیں گے وہی دیکھ لوگوں کو فیدہ ہوگا اور جن لوگوں کو ریکوائیڈ ہوگا وہ اس نمبر پہ جو کونٹیکٹ نمبر گیون ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی دی اب اجازت دیں اللہ حافظ